کی طرف پی ایم نریندر موڈی پندرہ نومبر کو بھوپال کے دورے پر آ رہے ہیں اس دوران وہ حبیب گنج اسٹیشن کا ادھگھاٹن کریں گے ہیلیکاپٹر سے برکت اللہ میں اترنے کے بعد پی ایم موڈی سڑک مارک سے حبیب گنج اسٹیشن پہنچیں گے لگ بگ ڈھائی کلومیٹر کے اس سفر کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی گئی ہیں اس کا جائزہ لیا ہمارے سموادہ تاکر شرمانے دیش کے پردہان منتری نریند موڈی پندرہ نومبر کو راجدھانی بھوپال کے دورے پر آ رہے ہیں یہاں وہ بھیننے کارکموں میں سامل ہوں گے اور سب سے مہتپونڈ کارکم ہے بلڈ کلاس ریلوے سٹیشن حبیب گنج کا ادھگھاٹن اس کو لے کر وہ سب سے پہلے برکت اللہ انورسٹی پہنچیں گے بائی ہیلیکاپٹر وہ وہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد بائی روڈ کاریب دھائی کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے وہ حبیب گنج پہنچیں گے اور یہ وہی روڈ ہے جہاں سے پی ایم نریند موڈی گجریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو روڈ ہے اس پر پورا سندرتہ کو لے کر کارکیا جا رہا ہے پیچ برک کیا جا رہا ہے کسی طریقے کو کوئی گڑڈہ نہ رہے اور سندرتہ کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں جو راجدھانی کی خوبصورتی ہے ہریالی ہے اور سندرتہ ہے وہ پی ایم نریند موڈی دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی پیارے طریقے سے پینٹنگ بھی یہاں پر سلک کنارے بنائی جا رہی ہیں جو یہاں کی جو سنسکرتی ہے مددہ پردیش کی وہ دیکھاتی ہیں نگر نگم کرمیوں کی بات کریں تمام شفائی کرمی یہاں پر جھٹے ہوئے ہیں کسی طریقے سے کوئی چوک نہ ہو دوسری طرف کی بات کریں جتنی بھی ملٹیاں یہاں پر ہیں تو پرساسن کے لیے یہ بھی چندتا ہے کہ جب پردان منتری یہاں سے گجرے ہیں تو کوئی سرکچھام ان کی چوک نہ ہو یہی کارانے کی تمام دکانوں سے لے کر جو لوگ رہتے ہیں مکانوں میں ان کی سگھن چیکنگ کی جا رہی ہے پولس پرساسن سے لے کر تمام ایجنسیاں الیٹ پر ہیں ابھی تک کوئی بھی پی ایم کا جو روڈ میں اپ ہے وہ نہیں آیا ہے کہ وہ کہاں سے گجریں گے لیکن امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ جو بی ایٹی ایس کوریڈور ہے اس سے جو ہے پردان منتری کا کافلہ گجرے گا تمام پرساسن جوٹا ہوا ہے کہ پی ایم نریند موڈی کا جو دورہ ہے وہ سفل رہے یہی کاران ہے کہ جب پردان منتری یہاں پر پہنچیں گے تو دیش کا دل کہہ جانے والے مدد پردیش کی شندرتہ دیکھیں اور جب وہ بلڈ کلاس اسٹیشن کا ادھگھاٹن کریں تو کہیں نہ کہیں انہیں جو سڑکیں ہیں مدد پردیش کی وہ بھی بلڈ کلاس نظر آئیں کیمرہ پرسن بھرد مندلہ کے ساتھ آکر شرما بنسل نیوز